اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا ہر چیز بدل جاتی ہے ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے سانس کی آری ہستی کے سایہ تار درفت کو کاٹتی چلی جاتی ہے اور آخرکار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کر نامعلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے یہ کھیل جاری رہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے حالتیں بدلتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں ہر شئے میں ہما وقت تغیر رورما ہوتا رہتا ہے ہما حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا طرح امتیاز ہے انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے قیام کا امکان نہیں اس سے پہلے بھی ہزار ہاں کافلے اس دشتِ بے اماں سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے نام سے منصوب رہے وہ مکان بناتا ہے اس میں روشنیاں اور فانوس لگاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے ہمہ حال نئی شان والے پروردگارِ عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرما کر حسن بخشا ہے سارا جہان حسنِ ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروس ہے کتابِ فطرت کا ایک ایک ورک رنگ و نور سے مزین ہے زمین خوشبو سے مہکتی ہے کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں رونے کے ہی رونے کے ہیں خالق کی قدرتِ کاملہ کے مظاہر دل فرم اور دل نشین ہیں پوری کائنات پر منور روح محیط ہے سورج کو دیکھیں اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آ رہا ہوتا ہے صبحِ قاضب ہو یا صبحِ صادق نور کا پرتو ہے سورج کی روشنی میں تحریک ہے صبح پہلی کرن سے پھول کھلنے شروع ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے تو بس زندگی نکلتی ہے چہکار اور مہکار کا دور شروع ہوتا ہے ہر زی جان حمد و صنع خالقِ قبریہ میں مصروف نظر آتا ہے چرند پرند انسان اشیاں دریا پہاڑ ہوائیں فضائیں سب متحرک نظر آتے ہیں منور نظر آتے ہیں زندگی اپنا اظہار کرتی ہے انسانی آنکھ مہوِ نظارہ ہوتی ہے اور پورا منظر نامہ حسن کے لباس میں ملبوس دلکشی کی تاستانیں بیان کرتا ہے صبح کی رونے کے دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں اور پھر دوپہر سہ پہر اور شام اور پھر سکوتِ شام سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں تلاش میں سرگردہ وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں اور اس طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظر نامے پر طلوع ہوتی ہے ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے جھل مل ستاروں کی محفلیں بپا ہوتی ہیں دل محبت سے معمور ہوتے ہیں رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں کاروانِ وجود کسی حالت میں ٹھہرتا نہیں ہے ہمہ حال حرکت ہمہ حال گردش ہر لحظہ نیا پر ہر لمحہ انوکھی لاستہ رات کی محفل روح کی محفل ہے یادوں کے دریچے واہ ہوتے ہیں دل کی دنیا آباد ہوتی ہے ستارے چمکتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے اور رات روح کی خوراک مہیا کرتی ہے چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آہو کلیلیں بھرتے ہیں چکورچان کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں منزلیں دور ہوں تب بھی حمد پست نہیں ہوتی حوصلے بلند ہوتے ہیں راتوں کو تغیر جاری رہتا ہے ہوائیں نیند کے توفیل آتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اس کائنات میں کوئی ستارہ کوئی سیارہ ہما حال ایک حال پر نہیں رہتا جو خود نہیں بدلتے ان کے گرد و نواہ بدل جاتے ہیں اور یوں تبدیلی مستقل تاری و جاری رہتی ہے موسم ایک حال میں نہیں رہتے ابھی گرمی تھی ابھی برسات ہے زمین خشک تھی اب جلتھل ہے خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے دریا کبھی چاندی کے ایک تار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں اور کبھی سمندر بن کر کناروں کو وڑا رہ جاتے ہیں اس کائنات کا مزاج مبدل ہے تغیر ہی اصولِ حیات ہے موسموں کو خوئے انقلاب سکھانے والی ذات خود ہی ہمارنگ و نیرنگ ہے سردھوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاؤں میں چھپتی ہے اولے اور برہباری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگا میں وفا کرتی ہے پہاڑ رِزہ رِزہ ہو جاتے ہیں زلزلے آتے ہیں زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی حیمت سے جہاں کام اٹھتا ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزہ ساکر نہیں ہے سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے ہر شہ تیزی سے بدل رہی ہے عروج زوال کی داستان ہے یہ زندگی اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملتے ہیں کبھی خامی اور بدعملی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ عجیب حالت ہے زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے انسان ہستا ہے خوش ہوتا ہے وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوہ میں بدل جاتی ہے خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے مبارک دینے والے تازیت کرنے لگتے ہیں یہ تغیرات ہیں ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے کون کس سے تازیت کرے اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں سلسل تبدیلی مستقل تغیر اماحال اس میں کوئی قرار نہیں کوئی امام ہے انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بڑا ہو جاتا ہے عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے یہ بچپن کل کی بات تھی گزر گیا تھیل کود کے زمانے گزر گئے کیوں گزر گئے بس یہی قانون ہے ہر حال گزر جاتا ہے ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے ہر لحظہ بدل جاتا ہے بچپن گیا جوانی آئی آئی کے نہ آئی بیرحال چلی گئے کیسے کیوں بس ایسے ہی آنے والی شیع جاتی ہے جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان پوڑا ہے پوڑے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں انسان سفر کا آغاز کرتا ہے اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں جو راستہ چاہے اختیار کر لے وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے اور پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اب اس کی زندگی لا محدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مُڑ بھی نہیں سکتا واپس نہیں جا سکتا بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتے ہیں پھیلے ہوئے خیالات پھیلے ہوئے پروگرام پھیلے ہوئے آسمان سب سمڑ جاتے ہیں ہر حال بدل جاتا ہے ہر لمحہ نیا لمحہ ہے اور آخر کار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیف کر لیتا ہے اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی تبدیل نہیں ہوگی یہ آخری باب ہے یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہیں بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹھتے ہیں ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ اس کا جلوان ہر شئے تبدیل ہوتے ہوئے مٹتی چلی جاتی ہے لیکن اللہ کا رنگ شان والا اللہ نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے چونکہ تُم اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے اس کے علاوہ ہر تبدیلی ہر تغیر پیغامِ فنا ہے ہر رنگ عارضی ہے ہر اختیار بے بسی ہے ہر حاصل محرومی ہے ہر ہونا نہ ہونا ہے ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے ہیں جو خرچ ہو گیا ہے اسے گنتے رہتے ہیں حالانکہ ہماری اصل عمر وہ ہے جو باقی ہے انسان سمجھتے نہیں تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و بیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہیں یہ کافلہ ٹھہر نہیں سکتا ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے تغیر کو ضرور سبات ہے لیکن یہ سبات بھی متغیر ہے اصل سبات اس کے لئے ہے جو ذاتِ ذلجلالِ والاکرام ہے باقی سب بہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہیں باقی سب آرائش جمالِ کائنات کا حسن ہے لیکن یہی کائنات کا راز ہے اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اول و آخر فنا فاتین و ظاہر فنا انسان عجب مخلوق ہے خود تماشا ہے اور خود ہی تماشا ہے انسان خود ہی میلا لگاتا ہے اور خود ہی میلا دیکھنے نکلتا ہے حجوم میں ہر انسان حجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو حجوم جائے دنہائیاں کٹھی ہو جائے تو میلے بن جاتے ہیں دنے چھراغ ملتا ہے شہرم آپ موسیقی